اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو گریبو ویلوگ گوڈ مارننگ صبح کا ٹائم ہے اور میں اپنے بیٹے کو اٹھانی لگا یہ سو رہا ہے کھوتا اے اٹھا اے اسمان دیرے میں نظر نہیں آرہا چل اٹھا چل اٹھا جا اٹھا جا اٹھا جا وہ دیکھ ساڑے دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا جا اٹھا چل چل اٹھا پیر سکول جانا کھولتے اے سان میرا بیٹا اے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اٹھا جا چل اٹھا جا چل اٹھا جا اٹھا اٹھا جا اٹھا جا اٹھا جا میرا نکاتی دا کھوتا اٹھ گیا چل اٹھا جا چل 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 چ ہمارا بیٹا دیکھو ہم اٹھا رہے پھر بھی نہیں اٹھ رہا اوہی اٹھ جا اوہی اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا چل اٹھے ٹیم ہو رہا ہے پھر تیاری کرنی ہے اور سب خیریت سے ہیں اللہ سب کو صحیح تندسی دے آج ویسے میں نے نا کوئی بات کرنی تھی اپنے تمام بہن بھائی اپنے سے کہ بھی یار تھوڑی سی توجہ دیں کیونکہ آج نا مسجد میں صورت یونس کی تلاوت کی گئی اور اس میں ایک چیز میں نے نا جو نوت کی وہ ہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ صورت یونس میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کا میبیشی میں آپ کریں کہ ہم نے انسان کو جزک عطا کیا ٹھیک ہے نا اور انسان ناشکر ہے جو پورا نہیں میں صرف جزک کی دیفنیشن تو کاری صاحب نے جب اس کی تشریح اور ترجمہ کیا نا تو اس میں یہ بتایا کہ ہم تو رزق میں جو ہماری پاکستانی اردو میں رزق کا مطلب لیتے ہیں ہم کہ کھانا پینہ روٹی پانی نہیں انہوں نے کہ عربی میں رزق کا مطلب لیتے ہیں جو چیز بھی انسان کو عطا کی جگئی ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز انسان کو عطا کی گئی ہے نا وہ سمولوں کے رزق کے اندر آتی ہے چاہے وہ کوئی خوشی ہے غمی ہے ٹھیک ہے نا وہ کھانا پینہ جو بھی ہمارے گھر کی ضروریت بین بھائی ماں بھائی یہ سب کچھ رزق میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ کے ساتھ بیجا ہے اس دنیا میں ہر بندے کے ساتھ ساتھ رکھا یعنی کہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہم جب بھی ہجرت مدینہ کا وہ یاد کریں گے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو لے کے ہجرت مدینہ بھی اور گئے اللہ تمہیں بے شماع کرے تو وہاں پہ سب نے جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ دلوایا تو ہر بندے نے اپنا آدھا آدھا حصہ اپنا گھر اپنا سمان آدھا دے دیا جبکہ ہم وہ لے بیٹھیں یہاں تک کہ کچھ نے تو دو شادیاں تھی تو اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اس کی شادی کر دی یہ انہوں نے بھائی چارہ دکھایا یہ دیکھیں اسمان بھی آ گیا تو کوئیتہ آنکھیں کھولے یہ دیکھ سب تجھے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ گلی بھی گھون کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نے کہ ہمیں تو یہ بھائی چارہ یہ محبت دی ہے اور یہ رزق دی ہے اور ہم ہم کیا رزق دیتے ہیں کہ جب کوئی گھر میں کوئی چیز لیں کوئی نیا کولر لیں یا کوئی چیز لیں تو پھر آپ دعوتیں دیتے ہیں آؤ بھائیو دیکھو گھر میں آ کے ہمارے نیا کولر آ گیا نئی گاڑی آ گیا گھر میں اگر کوئی نیا پینٹ کر لیں تو سب کو دعوت دی ہو دیجئے آج آپ کی دعوت ہے پھر آ گئے یہ دیکھیں یہ دیوار کیسی بنائیں یہ ایسا بھائی در اتنا خرچہ ہو گیا مجھے اپنے بچپن کا وقت یاد ہے کہ جب بھی کوئی گوشت وغیرہ یا کوئی سمان بیسے لیتے تھے نا تو ایک تھیلہ بنایا ہوتا تھا وہاں اس میں گھی یہ وہ سارا کچھ اس تھیلے میں ڈالتے تھے کہ باہر سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر گیا ہے اور کوئی گوشت وغیرہ لانا یعنی کہ کوئی بکرے کا یا بڑا گوشت وغیرہ لانا تو اس کو نا کاغذ میں یعنی کہ اخبار ہوتا تھا اخبار میں لپیٹ کے پھر شاپر میں ڈال کے پھر لاتے تھے کہ بھی سمجھ اگر کسی کو آگئی کہ یہ گوشت ہے تو یہ نہیں پتا چلتا تھا کس کا ہے یا کیسا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یعنی کہ پہلے کا وقت تھا اور آپ کو اس چیز کا بھی پتا ہوگا اکثر پہلے دعوت دیتے بعد میں کہتے نظر لاکھ گئی ہونی ہیں فلانے دی نظر لاکھ گئی ہونی ہیں میرے بچے نوں تو نظر لاکھ گئی یہ باتیں اکثریت ہوتی ہیں نظر برہا کے اس میں کوئی شاب نہیں تو نظر تو ہم خود لگواتے ہیں بھئی ٹھیک ہے نا یہ چیزیں تو لوگوں سے چھپانے والی ہیں اپنے ریزر کو لوگوں سے چھپاؤ ٹھیک ہے نا کیونکہ یار ہر بندے کو ہر چیز نہیں ملتی اور جس بندے کو پاس وہ چیز نہیں جو آپ کے پاس ہے تو وہ ضروری احساس کم طریقہ شکار ہوگا اور اس کے دل سے کچھ نہ کچھ نکلے گا اور پھر اس کی نظر بھی لگے گی اس کو معلوم نہیں ہے وہ بچارہ انجانے میں بھی اس کی نظر آفل لگ جائے گی تو اس لیے خیال خود کرنا ہے یہاں پہ کیا آتا جی بڑھیاں فل تیار ہو کے نکلیاں نے یہاں ہے میک اپ ٹیٹا ہے لباس پایا ہے وہ اندہ باہر نکلیاں نے تو باچے پھر آکے ڈکر پہنے دینا ہو سانتا نجر لگ گئی تو اسی کامیوں ہو جاں کیتے ہیں تو نجر لگ رہی ہیں جو انجر بخاؤں گے ٹھومکا دے باہر جاؤں گے ٹریڈی ہو کے تو جن نے بیکھنا ہے تو بچارے چھڑے بھی تو بھی چھوڑے نے نے نا کئی کہ جرے بچارے صدیاں دے ترسے ہوئے ٹھیک ہے نا ٹی اینجی دے کوئی بھی ہو سکتے ہیں کسی دی بھی نظر لگ سکتے ہیں اسے پر تو عورت نو پردے دا ٹھیک ہے نا اکثر جمیں میری بڑے کہندے ہیں کہ جی حیاء نظر دے بھی چھوڑے اکھاں چھوڑے آنے اور اپنی اکھاں چھوڑے آنے اپنی اکھاں چھوڑے آنے تو جو حج اکامت اس ہی کیتے ہیں دوڑی ہیں دی اکھاں چھوڑے آنے پہنگے انہوں نے کہا کیا ہوں گے کہ بھئی اپنی اکھاں چھوڑے آ رہا ہے سمجھے اگر حیاء دی گلن دی نا تو سب تو پہلے اجازت ہے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا میں دیتی جاندی کیونکہ جنت دے شہزادیاں دی بھی والد ہے ٹھیک ہے نا تو ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی انہ تو افضل کون ہے اگر یہ چیز دی معافی دیتی جاندی یہ چھوڑ دیتی جاندی تو انہوں دے نہیں سی اور کسانوں بات چون تو انہوں نے تو پردہ ہی ایسا کیتا ہے کہ انہوں نے کہا جی میری وفات تو بعد میرا جنازہ بھی رہتا ہوں انہوں لے کے نکلنا کہ میری تھی سامت دا بھی کوئی سامنا لاسکے ایسا پردہ کیتا ہے تو بتا نہیں ہے کن سابت کدھروں آگیا جی اکھاں جی آنے چاہیے دی ہے ٹھوڑے نا خیال کرو کوئی پرانی چیزیں بہت فائدہ مندی انہوں نے ذرا ہوں دیتے نا گھور فکر کرو اے نہیں کہ بس جیڑا تو انہوں چیزیں نمی چال دی بھی ہے جدید دو دی چال دی بھی ہے تو سی انہوں لے کے چلنا ہے جاوے ٹھیک ہے نظران نال تو انہیں چیزیں تباہ ہو جانا ٹھیک ہے نا تو باقی تھوڑا سمجھو انہوں نے ایتھے ان کی بھائی چاہ رہے تو سبق سارے اسلام نے دیتا ہے ایتھے بھائی چاہ رہ کی رہے نا ایتھے تو غریب نوے کے اوٹھلے مار دینے بھائی انسان یا تے ایک دوجہ تا ساتھ دیندہ ایک پلا کرنا اللہ تعالی خدمت خلق نال خوش ہندہ ہے اندھی مخلوق دا پلا کروں گے تو خوش ہندہ ہے کوئی بھی قوم آج تک جتھے بھی حساب لالو کوئی بھی قوم عبادت دی وجہ تو انہوں نے تے حضاب نہیں آیا کسے بھی کون تے ٹھیک ہے نا حقوق الاباد ہو گئے ٹھیک ہے نا اللہ دے قانون دے خلاف ورزی ہو گئی جتے انہوں نے تے حضاب لے آئی گئے نا ٹھیک ہے نا جتھے مرضی تصدیق کر لو سرچ مارو تو پڑکل ہے انٹرنیٹ موبائل ہے ہر چیز ہے ٹھیک ہے تھوڑا خود بھی کرو آج تا اسی کی کہنے کہ کسی لی مدد کرنے ہوئے تو فارغ یہ ٹینجل ہے یہ تو انہوں کی پتا ہوئے یار ٹھیک ہے نا کیونکہ زمان اللہ زمائش دے نا اللہ تا مالک ہے تو ہیاری کسی تیازہ دے روج نا نا زوال زوال دے نا روج ہے تمہیں نال نال نا جو میں زندگی موت نال نا زندگی ہے تو موت آنے یا نا یہ میں روج ہے تو زوال آنے یا نا تے اگر زوال ہے تو روج آنے یا نا تے اس پر آج کچھ اچھا بہوں گے تے کل انہوں کٹوں گے نا تے کہنے نا مقاف آتا ہے عملے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا چوکھا ہے تے جو کروں گے کمکے تو آڑے تی آنے تھوڑا یار سوچو تا سی کلنے ہاں بے کے سوچو اللہ نا ہے گلتہ کرو ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی والاوی ہدا ہے تو اس چیز دے بارے سوچو یار کہ ایک دوجہ تا بازو بڑھنا فائدہ ماندے یا کلا کلا پھرنے فائدہ ماندے یا کلا کلا پھرنے فائدہ ماندے دیکھتے تو مطلب آتی ہے یا اپنے پینہ پرامان وڑے کی فائدہ ہے ٹھیک ہے نا پتہ کہ جو تو آڑا بازو ہے گا نا تو جو تو آڑے تے زوال آئے گا تو بازو ہی تو آڑا ساتھ دے گا اور کوئی بھی نہیں زیادہ تو بازو بڑھنا ہی ہونگے تو انہیں کہنا جیو مغرو علاوے کوئی نہیں انہیں بڑا رو جو بکھیا ہے ساڑی دلالہ جیو کہ ٹھیک ہے جو جو آڑا آگئے تو کھڑتا بھی رہے پھر کوئی بھی نہیں پوچھا نا لاندہ آج میں سمپل جی مثال توں چھوٹی جی مثال دیں گا اے نا سوچا جی کہ میں تو آرے تو فالور یا ہے کہ انہیں لائک سبسکرائب باز دیکھا رہے ہیں میں نے میرا رزق مالک دے رہے تو میں الحمدللہ کری کر رہے ہیں شکر اللہ تانو پاتھا تو وہ خوش آر رکھانا لائے تو میں نے کسی رہتا ہی نہیں بس ایک ویسے چھوٹی جی مثال دیں گا انہیں بہت کروئے کہ لائک یا سبسکرائب یا کچھ بھی فرید ہے تو آڑا کچھ بھی نہیں کٹ دا آڑا کوئی چیز بھی نہیں جاندی کچھ بھی نہیں لگ دا تو آڑا ٹھیک ہے نا تو اسیوں کو اس پہ رنے کر دے کہ یا روکلا ہے کہ اٹھتے نہ چلے جائے کہ سارے تو اچھا نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو تسیوں ایک کلک کرنے چاہیے انہوں سمع دronsکے موت بیر ہی اللہ معاف کرے گا ایک کلک کرنے چاہیے انہوں ٹینشن پائیوں دے کہ ساری ساری رکھم نہ نکل جائے ٹھیک ہے نا تو اسی اپنے کسی اگر اسی صرف ایسے پر گیتا ہوئے کہ یار مارا بندہ ہے تو شاید اپنی خرچے ہیں کار چلاھا بس ہمکیں کرتا 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 کر سہے کردے گا لوگوں کو دعاہ دے گا نا دیل چھوڑا دعا نکلیں گی نا یار مہنہ کی تا اللہ умات پلا کرے اللہ تا بہتر جان دا ہے اللہ تا نیتا ہمکیں حالات جان دا کی تا کیا نیت اور صرف ایک نیت تو بھی قریب ہیں اس پر نا کسی تے تو مطلعان دی بجائے یا نظرال واندی بجائے تھوڑا جے اپنے آپ نے بھی بدلو نا دو جیاں تے انگل کرن دی بجائے اپنے آپ نے کیوں نہیں بدل دے وہاں نے ایک انگل دو جے والا کار دے ہو تین انگلیاں جنہیں تین انگلیاں جنہیں تو اڈے والا نہیں نا دا کیوں نہیں خیال کر دے کیونکہ داسری آن دنے کے پہنے ایک اپ کے پرسنڈ ہوں دی گلتی ہے نا تے تین پرسنڈ تو اڈے بھی گلتی ہے یعنی کہ زیادہ گناہ گار توسی ہو تے جرد زیادہ گناہ گار توسی ایس طرح ہوں کہ جب میں اللہ کہا دیتا جی اکھانڈے بچہ ہیاں ہونی چاہی دی یہ بندے دی تینشن نی تو جڑے ہو سج سور کے ٹائٹس پا کے تے وہاں فلک میک اپ لا کے بعد نکل دے نے ٹھیک ہے نا اگلے بندیاں نوے کھاندہ آتے نظریہ بناندہ موقع دے دے نے ٹھیک ہے نا اگر نا جان وہاں جو پروپر تیار ہو کے جان برکہ پا کے تھی کہنا نکاب کر کے نکل دے نا اگر کسی نے نظر پہن دی بھی کوئی بے حیاء آدمی ہے بھی یہ تے باقی وہ انجھ نہیں بھی ایک ساتھ جمیت اسی ہے فلک تیار ہو کے تھے یا ٹائٹس تے یہ وہ پینٹ آنکا سکے تھے جڑا نکل دے تے وہ جڑے بندے نے دین چا سوچ رہے دیا کرنا ہے بے یا ایدہ کر سوچنا ہے وہ نہیں کر سکے گا گرنٹی ڈے آج کل سوچل میڈیا تو بابا ویڈیو بنیا ہو یا نے بہت ویڈیو بنیا ہو یا نے کہ جی ہے دیکھو جی انڈے جے کپڑیاں دے نہیں جی یہ تو مرد دے ہوتے یہ تو یہ تو وہ مرد کتھوں ہیں نے سارے ایک ماما نے جب میں ہے نے کہ ڈریکٹ ڈگے نے گل تربیت کار دی ٹھیک ہے نا تے وہ جدو زاری کل ایک ہو جی تربیت معاشرے دی ہو رہی ہیں تے پھر کیوں نا آج جی تا ویسے بھی بچارے گریب آدمی پہلے ساڑھے اسلام نے بھی ہے دسے تے خوی کیا ہے کہ بھئی بچیاں دی شادی تا کرو کہ گنامہ تو بچن اے نا سوچو کہ جی کوری زیادہ پڑی ہوئے تے پھر ہے تے جی منڈا کماندہ ہوئے تے پھر ہے جی زکتہ مالک نے دینا را زکتہ ہوئے تے جدو تسے یہ سوچ دے نا کہ جی منڈا کمائے گے تا پھر ہی بیان کرانگے تے انہی دیر چھے پھر منڈا بہت کچھ کم آجدہ پھر جدو وہ بھونا کم آجدہ تو محافیوں دے سرتے بھی آنے نے یاد رکھا دی تو معاشرے دے سرتے بھی آنے نے جڑا جڑا اس چیز دے بچے شاملے ٹھیک ہے نا تے جدو پھر ہو جانتا تے پھر وہ بات چھوں نے بتخانیاں شروع ہوں جی لے جی تے گندہ ہے تے پھنایاں ٹھیک ہے نا یہ تین انگلہ جنہیں گے نا ساڑے تے نے ساڑی اپنیاں گلتیاں نے ساڑے بڑیاں دیاں گلتیاں نے کیونکہ جرے ساڑے 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 تو ساڑے بڑے ہیں نا ساڑے اللہ تعالیٰ ساڑے نبی اکریم صلی اللہ انہوں نے تے تلیم دیتی نہیں ساڑے اگر اسی انہوں نے شریعت تو چلیے فلسطین ازاد ہوئے سمجھائی جے فلسطین دے بچے کیوں کچھ ہے ساڑے کیوں نہیں فرق پہ رہے کیونکہ ساڑے زمین مردانے اسی کیونکہ آج دے معاشرے نال آج دے میڈیا نل چل رہے ہیں مسلمان تا نا دے گیاں اپنی نبی دے میڈیا تے اپنے اللہ دے نال تھوڑی چل دے پہنگیں ٹھیک ہے نا اپنے کوئی سیدی بھی گلت دے بچے اپنا پوائنٹ پھار لینے ان دے پوائنٹ نو کری سمجھے نہیں تے باقی ہے میں بھی کہنے تصدیق تے لوجک ہے تے بندے کوئل ہے نا جیڑا بندہ اکل شہو راک دے وہ سیدی سمجھ دے گے نہیں باقی اللہ صاحب بنو حدائی دے وے تے میرا بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا تیاری کریے کیونکہ عدل صاحب نکال کرتی ہے تے ہن ڈیوٹی دے بھی نکلنا ہے تے میں تیاری کر لما تے پھر انشاءاللہ تے اللہ وقت ہم وقت ہم وقت ہم اپنے پراہ بنا گلبات کردار آگا ہے اسلام علیکم ورحمت 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 جی سر ڈیلیے کی ریٹین کے مطابق آگئے ہیں اس کے گھر کے بار اور دیکھ آتے پر باقی تا سارا کچھ پر آ رہے ہیں آج ایک مور سبھل کروتی دودھاڑی آئی نمی میں انہاں چیز گہ ٹھیک باقی تا انجی میں کلنا یہ کہا فون گیٹا ہے انہوں کہتے جو ویڈیو بڑوں میں آ رہے ہیں چلو آجا بھی انتظار ہی کارے ہیں بس یا انتظار بڑا مشکل ہوتا ہے باقی سارا کچھ سانے انتظار بڑا ہوگا کسی نے دیتا ہوگا انہوں پتا ہوگا کہ انتظار کی ڈاو کھڑا ہوگا ہے چلو انتظار کرنے باقی ہے یہی بھی وقت آگیا نا ہر بندے ہی سمجھدار ذہین ہے کسی دی نہیں سمجھدار ہر کسی نے سمجھانا ہے ضرور ہے کسی دی نہیں ماندار ہر کسی نے منانا ہے ضرور ہے یہی بھی وقت آگیا کہ کسی بندے کو لوجیکل نہیں مینے گا وہ بندے نے بیعث نہیں ختم کر دیا یعنی کہ سمجھدار نہیں ہوئے بحث کرنے لگ پہنے کیونکہ ہار نہیں منا نہیں پہلے وقت جاتا ہے چیز نہیں ہی نا ساڑھے نبی کی تعلیم ہے کہ دوسری ہار نہیں منا نہیں بیسکلی انہوں نے تیکھوئی کیا گئے کہ یہ پیار محبت کرو بھائی جارہ کرو اگنور کرو برداشت کرو صبر کرو ایسے چیزیں ایک تلگین کی تیاج ہے نہ وجہ دلے آدھے نہ چھوٹے دلے آدھے نہ چھوٹے نہ پیارے نہ خوش عجیب وقت چلتا ہے سانو آپ ہی کوئی سوچنا کریں یہاں یہ تھے دوجیاں تو انگلی اٹھان دے رہے ہیں تو باقی جاری تینوں گلہ اپنے تین آ رہی ہیں دینوں گلہ کوئی نظر ہی نہیں باندھا بس ایسے میرے ذہن جائیں میں اپنے پرامنا کرنا ہوں تو میں چلات میں دشاہ دیں دے رہے ہیں دیکھو آپ ہی گلہ ہی کر لی ہیں وہ بندے دل آ رہا جی بھی نہیں مجھے میرے خیال نا جی میں ماشاءاللہ شکر اللہ دا کیونکہ کام سے جہاں بھی روٹین بنی ہیں جا رہے ہیں پھر میں انہوں سے بہت بھی روٹین بننی ہی لگتا ہے میں نے اسی لگ رہے ہیں تین نہیں آنا ہے میں نے کہا دینا آجا اپنے صاحب میں ٹائم پورا لاؤ کے آئے ہیں ان تب ایسے بھی چونتی منٹ ہو گئے ہیں چار منٹ ویسے لیٹ ہو گئی ہے دیکھو آپ دفتر گنی لیٹ پہنچ گئے ہیں دیکھو جناب ہورا پہنچے آئے ہیں ہورا موٹس ہے گلنے لگا کھاتے مار گئے ہیں ایوے چاہتی آئی جائے اپا گنیاں گپا شپاں لالی ہیں سا رہا کشکار لیا ہے انہیں میری بخری روٹین بنائی ہوئی ہے اپنے بھا کے انتظار کرانے لی تے نہ پتا ہے کلنا ٹائم ہو گیا ہے ہاں پڑاں ٹھلے دیاں گا ہاں پڑاں ٹھلے دیاں گا ہاں آجا میں ہی شلوار کمیز پالی مرتسان کرتی ہاں تو میں نے انتظار کیوں کرانے ہی دی وجہ دو دا سکاں ہاں یہ بندہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بندہ نہیں ہے اچھا کیا میل ہے یہ بندہ بے رہے ہو یہ میل بھی نہیں ہے یہ میل بھی نہیں ہے یہ فی میل ہے اسلام علیکم سر جی اب ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں بس لیٹ ہو گئی تھوڑا کام کا بندن زیادہ تھا بس سکین ہے اللہ پہ انشاءاللہ جماعت مل جائے گی باقی جو حالات ہیں وہ لیٹ ہو گئے بس کام کی بہت سے اور یہ آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں یہ چاہ چون ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کو تو آپ بہت اچھی طرح سے جاتے ہیں اور ایک نیو بھائیاں ہیں وہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک یہ بھائی ابھی سو میلے کے ٹریننگ پہ ہیں کل آئے تھے انہیں یہ ابھی تنبہ بھائے کے بھائے نکلائے ہیں ملے پڑھا دیکھیں بہت پس ہمیں چھوڑا ہی چھوڑا ہی چنبہ بھائی چھوڑا ہی چاہ چھوڑا ہی وہ اپنا نال ہے اوہت اپنے پر سمجھے کل آ رہی ہوسکتا ہے کہتا ہے تو کہتا ہے تمہیں اسی اپنے کہا ہے نہیں نہیں تو یہ دن کیا ہے مجھے ہمیں تو کرنی اور چاہہہے کیوں کہا ہے آپ کہتا ہے تسی کبھائی ہے میں میرے کمیچ جوہر کو دیکھتا ہے تمہیں کہتا ہے میرے میں نے بے ہوسکتا ہے میں نے اسی لقات میں وہ اسیہ میں دیکھتا ہے ہم چھوٹی کر کے دفتر سے باہر آ چکے ہیں اور بس نکرنے کی تیاری میں باکی آگر وہ لیچے بائک لے نے گیا ہے ابھی تک آیا ہے یہ آگیا ہے اب وہ بائک لے کے آ رہا ہے تو ہم نکرنے کی تیاری میں کرنے ہیں یہ آگیا ہے اوپا ٹھیک ہے یہ ہے ٹیک کرما تیار دکھوا آگا ٹیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ریڈی آپ گجو متے جانا ہے یا ہم نے اسے جانا ہے ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے سر اب بزار میں جا کے بات ہوتی آگا ابھی ہم نے سڑک پہ ایک چیز دیکھی ہے ٹھیک ہے نا وہ اس سے بات کرواتے ہیں آپ کی نہیں تو دکھا تو دیں گئی نہ بات کرائی تو وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ابھی دیکھی ہو گا ہیلو 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 یہ دیکھیں بھائی سی جنگو یہ ہم آئے ہوں میں ہا نو جا روڈ پہ دیکھیں یہ پیچھے ہمارے ہے راجہ صاحب شاپنگ مال یہ وہ آدم نے کونٹریکٹ لیا نا اس کی وجہ سے یہاں دیں گے وہ لیڈیس کے کپڑے چیک کرنے ہی یونی فارم تو وہ ابھی بائک لگا کے آ رہا ہے پھر ہم جاتے ہیں یہ دیکھیں پورا پیچھے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم آگے ہیں پرینڈ بھی یہ زین کی طرح ہے؟ زین سپر بس ٹوٹ مطاز ہو رہے ہیں یہ بھی بڑے ہیں یہ جی راجہ صاحب یہ ہم ایکسی لیٹر پہ جانے لگے ہیں